نمشکار میں اشوک کمار پانڈے اور سواگت ہے آپ کا ڈی سی اچ پر چناؤ کے بعد کی راجنیتی لگاتار اپنے طریقے سے کروٹے لے رہی ہے دو بڑی خبریں اتر پردیش سے آئیں پہلی خبر تو یہ آئی کہ وائناٹ کی سیٹ چھوڑ کر راہل گاندھی رائے بریلی رکھیں گے اپنے پاس اسطیفہ بھی انہوں نے دے دیا اور اس سے بڑی خبر یہ تھی کہ وائناٹ کی سیٹ پر پریانکہ گاندھی جی چناؤ لڑیں گی اس کے بعد اپنا جو شروع ہوتا ہے پریوار بات کا جو سارا کچھ شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوا کہ پورا پریوار رہے گا وغیرہ وغیرہ لیکن اس کے پہلے ہی راہل گاندھی اور باقی لوگ ایک لس جاری کر چکے تھے کہ یہ جو نئی سنسد ہے اور نیا جو منتری منڈل ہے اس میں پریوار کے کتنے لوگ ہیں یہ ایک گھٹنا تھی اس سے بڑی گھٹنا یہ تھی جس پر بات بہت کم ہوئی سرندر بھائی کا میں دھیان کھیچوں گا اور میں چاہوں گا اس پر جرہ آرام سے بات کریں کہ رسس کے جو پرمک ہیں موہن بھاگوٹ جی اپنے تمام بیانات کے بعد جاتے ہیں گورکپور اور گورکپور میں وہ شاکھا لیتے ہیں سارا کچھ جو انہوں کی میٹنگ ویٹنگ ٹریننگ ویننگ ہوتی ہے سب ہوتا ہے تین چار دن وہاں پہ رہتے ہیں اور اس تین چار دن میں یوگی آدھت تینات جو اتر پردیش کے مکہ منتری ہیں ان سے ان کی ملاقات تک نہیں ہوتی ادھر تمام ساری خبریں لکھنو کے دوستوں سے اگر بات کیجئے میں لگاتار دیکھ رہا ہوں کہ تمام ساری خبریں لکھنو کی سیاسی ہواوں میں چل رہی ہیں جس میں اتر پردیش کے ویبھاجن سے لے کے اور مکہ منتری کو ہٹائے جانے کسی اور مکہ منتری کو بنایا جانے کا معاملہ ہے اتر پردیش میں ہمارے پروفیسر روکان سر کی بھوشیواری کیا سچ ہوئی ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جانتہ پارٹی کے اندر ایک الگ طرح کا ہی بوانڈر مچا ہوا ہے ملے کو دوست دے رہے ہیں جو ہارے ہوئے لوگ ہیں کہ انہوں نے نہیں جیتایا انہوں نے نہیں ہرائیا تمام سارے تماشے چل رہے ہیں اور یہ تماشے ایسے ہیں اب اور الیکشن کے بعد کا ماحول ایسا ہے کہ کرنڈ چودری بھارتی جانتہ پارٹی میں شامل ہو رہی ہیں کانگریس چھوڑ کے اور اس پر کہیں کوئی چرچہ نہیں ہے اگر یہ ایک مہینے پہلے ہوا ہوتا تو یہ ہیڈ لائن بن کے ٹی وی چینلوں پر گھوم رہی ہوتی سرندر بھائی یوپی میں کیا چل رہا ہے ایک تو پریبار باد والے آروپ پہ جو آپ نے ٹویٹ کیا تھا بہت مجدار تھا تو ایک تو میں چاہوں گا کہ اس کو ہمارے درشکوں سے ٹویٹ تو ہم دکھا دیں گے لیکن بات درشکوں سے شیئر کر دیجئے اور دوسرا یہ چل کیا رہا ہے لکھنوں میں جو ہوایاں چل رہی ہیں کیا کہہ رہے ہیں شک بھائی سبھی لوگ کو میرا نمشکار ریوی بھائی راکیش جی سبھی لوگ کو نمشکار ہے دو چیزیں بڑی صاف ہیں کہتے ہیں نا کہ ہوتا ہے روز تماشا رہتا ہے کھیل جاری اور اس پر کما لیے ہے دکھتا نہیں مداری تو مسئلہ بھارتی جتھا پارٹی میں جو اس وقت ہے وہ بڑی عجیب سی پریشتیاں ہیں ان لوگوں کو دباؤ میں کام کرنے کی عادت نہیں ہے دباؤ میں رہنے کی عادت نہیں ہے دباؤ سہنے کی عادت ہے دباؤ یہ ایک ہی طریقے کا سہتے ہیں اوناک پورٹائپ کا جو ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں تو میرا مسئلہ جو یہاں پر یہ ہے ان لوگوں کا جرا سا دباؤ میں آئے جرا سا ایوڈیا کیا ہارے یوپی کیا ہارے رام گمن ونپت کیا ہارے سارا کا سارا رام گمن ونپت ہار چکے یہ لوگ آپ اگر دیکھیں سراغستی دیکھیں ایوڈیا دیکھیں امبیت کر نگر دیکھیں اس کے بعد سلطان پور دیکھیں امیلٹی دیکھیں پرتاب گڑ دیکھیں کاشرام بھی دیکھیں الہاباد دیکھیں اس کے بعد گنگا پار کریے تو آپ چترکوٹ دیکھیں اور اس کے بعد آپ روبرٹس گنس دیکھیں پورا کا پورا رام گمن ونپت یہ پورا پورا ہارے یہ اپنے آپ میں سچ ہے تو اب جا کر کے جو بھارتی جنتہ پارٹی اور سنگ کی جو لڑائی ہے وہ آمنے سامنے کی لڑائی ہے چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کہہ چکی ہے کہ انہیں اب سنگ کی آوش شکتہ نہیں سنگ یہ بتا چکا ہے کہ بھئیہ ہمارے بغیر تم کیسے چلو گے یہ بھی بتا ہم کو پانچ پانچ دن ہم گورکپور میں رہیں گے لیکن تمہارے مکھے منتری سے نہیں ملیں گے کتنے وہ ایک بڑا پرانا سا گانہ تھا راکیہ جی کو تو خیر یادی ہوگا کہ نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی بڑی آر جو تھی ملاقات کی ہے نا تو مسئلہ یہ رہا کہ نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی تو یہاں پہ شاہ صاحب کا اور یوگی جی کا جو اپنا جھگڑا ہے یا جو بھی جس طریقے مدبید ہے ہم جھگڑا کہیں گے تو کہہ دیں گے جو مدبید ہے وہ سارجوینک ہے آج کی درگا شنکر مشرہ کو کلی انہوں نے یوگی کے نام شاہ صاحب نے بلالیا ملنے کے لیے بھول مالا گل دستہ دے کر کھڑے ہیں مدی پردیش میں بائی الیکشن ہے راکیش جی جانتے ہیں اچھی طریقے سے وہ اسام سے ہمنتہ بھی سوربائن کا اسٹار پرچارک ہو گیا اسام سے لیکن ہمارے بھگل کے آدھرنی یوگی آدھرنی یوگی آدھرنی ناجین کے اسٹار پرچارک کی لسٹ میں نئی ہے تو یہ سنکیت کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں لیکن یہ چیز ہے کہ صرف اول بھارتی جنتہ پارٹی میں ہو رہی ہے اس میں کہیں کوئی دور آنی اس کا کیا ہوگا وہ تو ربی بھائی وشلیشن کریں گے ہم لوگ تو کانگریسی ہیں ربی بھائی تو سماج کو دیکھتے ہیں جا کر تو یہ ربی کانجیر کریں گے اب ہم آپ نے جو بات کہی پریوار کی تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو پریوار وادی ہیں اور اس پسٹ کہتے ہیں ابھی ایک کوئی سجن کہہ رہے تھے کل پر سوم کہ ساب وہ تین لوگ تینوں کا تینوں پریوار آ جائے گا تین لوگ آ جائیں ہم نے گدھے آدمی پریوار ازوار ابھی دو ہیں ایک رانچی سبھا میں ایک لوگ سبھا میں اور دو کو بھارتی جنت پارٹی نے دو گلہ پن کر کے ہرائیا ایک کو ٹکٹ نہیں دیا اور ایک کو سلطانبور پہ ہروا دیا آپ کے سامنے تو پریوار واد کی بات یہ لوگ نہ کرے تو بہتر چونکہ ان کے پریوار کو ہم یاد بھی نہیں کرنا چاہتے 20 لوگ تو ان کے ہاں منسٹری میں ہیں آج کی ڈیٹ میں وہ اپنی جگہ پر 3-3 پیڑھیوں کے خاندانی لوگ ہیں اور سب سے پریوار واد اس سے بڑا ادھارن کیا ہوگا اس چیز کو دیکھنے والی بات ہے اب اس پریوار سے نکل 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 باپ کو نہیں مان باپ بڑا ہو گیا یہ نکل ہمیں آوشکتہ نہیں بھارتی جنت ہیں ان کی تو ہمیں تو اتر پردیش سہیت پورے دیش میں بھارتی جنت پارٹی اب اسطان چل کی اور چل رہی ہے اور آج راحل گاندی جی کو آپ کے چینل کے مادیم سے اشیش شب کامنا ہے کیونکہ ایک ایسا اپریتم یodhہ جو کنیا کماری سے نکلا آپ کے سامنے اگر ہر جگہ پہ ون ون ہر جگہ وہ آدمی گھوما کیا لے کر سمیدھان کی کتاب کیا لے کر گھوما اور کچھ نہیں اس کے پاس وہ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے جہاں میں پیدل چل رہا اس کی ڈی جو ہے اس کے اندر جو بھی آئے وہ میرا مہمان ہے اس کو مہمان کی طریقے سے ٹریٹ کر کس کو نل کو نیل کو کول کو بھیل کو اگڑے کو پشڑے کو شبری کو دوسری طرف بھارتی جنت پارٹی والے کیا کر رہے آٹھ ہزار سرور کے ہوائی جہاز میں کہاں جا رہے ان کے لیے گریب کون ہے اڈانی جی ام مانی جی ایک طرف راون سمیدھان کے لوگ تنتر کے سمیدھان سنسطھاؤں کی سوائت تتا کے جو پکش دھر ہیں اور نل نیل کول بھیل کی لڑائی لڑ رہے ہیں آرکشن کی لڑائی سمیدھان کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف سمیدھان کو توڑنے کے لیے تمام طریقے پریاض کیے انہوں نے پورٹ بنایا بنارس میں ددی پر اور کھا صاحب یہاں سے حلدی آ کے لیے سامان جایا کرے ایک کلو نہیں گیا سامان ایک پیری گئی تھی تین جگے اٹک گئی تھی اب 4800 کروڑ سرکار نے لگائے اور اب بنارس والا اڈانی کو دینے کی فلوٹن چینل کی طرف سے سب میتروں کی طرف سے اس فینل کی طرف سے بہت بہت دن کی بدھائی روکان جی آپ کی بھوشی واری صرف تین نمبر سے گڑھ بڑھ ہوئی تھی آپ نے کہا تھا بھاج پہ تیس پہ سی مٹ جائے گی کھیچ خانچ کے تین تیس ہو گیا اب کم سے کم تین سیٹ تو ہیں جس پر بوال ہے کہ جیتے کی جتایا گیا تو میں مان لیتا ہوں کہ ہمارے سمئے یو پی کے سب سے بڑے بھوشی وقت ہے میں مان لیتا ہوں اور اس معاملے میں میں شرے لینا چاہوں گا کہ یہ بات آپ نے ہمارے چینل پہ بار بار کہی تھی مجھے بھی بھروسہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ یوگندر یادو جیسے لوگ بھی 40 45 سے کم دینے کو تیار نہیں تھے تب آپ نے ایک دم کہا تھا کہ میں غلط بھی ثابت ہو سکتا ہوں لیکن آج کی ڈیٹ میں میں تیس سیٹوں میں مان کے چل رہا ہوں کہ بھارتی جنت پارٹی سمٹ جائے پردیش میں کوئی بڑا پریورت بہت جلد ہو سکتا ہے آپ کے پاس کیا فیڈ بیک ہے کیا لگ رہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی بھوشی وقت نہیں ہوں جو جمین کہہ رہی بھوشی وقت روک جی بھوشی وقت کم سے کم اس چینل پر کبھی نہیں آئیں اور میرا بھوشی وقت پہ بھروسہ نہیں ہے میرا برطمان کے ادھیتاؤں پہ بھروسہ ہے تو جو لوگ کہہ رہے تھے جو جمین تھی اور جس طرح سے رحول گاندی جی کی لوگ بڑھ رہی تھی اکھلے شادہوں کے اپنے ساماج سمی کرن اس نے اس پورے چناؤ کو بدل دیا تھا اور بہت پہلے یہ چیز تیہ ہو گئی تھی اور جیسے چناؤ آگے بڑھ رہا تھا یہ اور زیادہ پکتا ہوتا جا رہا تھا تو وہ آکھنے بلکل دکھ رہے تھے لیکن کچھ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے اس لیے وہ شاید یا کچھ کچھ پریورتن ہونے جا رہا ہے کیونکہ سنگ کی ابھی تک کی جو پریشت بھومی رہی ہے جو اس کا چرتر رہا ہے اس کے سو مکھ ہیں وہ کیا بولتے جیسے نہرو جی کہا کرتے تھے کہ اگر رس یہ کہ وہ دکھن میں جا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اترم جائیں اس چیچ کو سمجھنا ہوگا رس پر میں کبھی بھروسہ نہیں کرتا کسی بھی بات پر اور کرنا بھی نہیں چاہیے اس دیش کو کبھی نہیں کرنا چاہیے تو اتر پردیش میں کیا ہوگا ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا میرے نہ تو ابھی پاس کوئی جانکاری ہے اس طرح کی اور نہ ہی مجھے فلحال لگتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح کی اٹھا پٹک چل رہی اس میں یوگی عادت نات کو کمجور کرنے کی کوشش چل اب وہ جو حیمت بیشوہ سرما کو لے کر کے آئے ہے مجھے لگتا ہے کہ یوگی جی ایک اگر ہندو کا چہرہ ہے تو ان کے بکلپ کے روپ میں جس طرح کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کو لے کر آئے جائے پہلے یوگی جی کو گھمائیا گیا نور ہست میں ساؤ میں اب یوگی جی کے پتے تھوڑے کاج کر کے اگر احمد بیشوہ سرما کو لے کر آئے جائے یہ کوشش چل رہی ہے لیکن یوگی عدیت نات کو ہٹانا ابھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ آسان ہے اور یہ کام ہوگا کیونکہ اگر یوگی عدیت نات کو ہٹایا گیا تو اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی بھر بھر کر گر جائے یہاں وہ پرشتی ہے ہی نہیں آپ کس کو لے کر آئیں گے ایک چال چلی ہے موڈی جی نے ابھی جس دن وہ پردھان منطری کی شفت شام کو لے رہے تھے اس کے شاید کچھ گھنٹے پہلے وہ ایک اپنے ہارے ہوئے پرتیاشی کوشل کشور کو لے کر گئے اور میں مانتا ہوں کہ نریندر موڈی کو سیاست کرنا بخو بھی آتی میسز دینا یہ چیز ہے بہت اچھے سے آتی ہیں اب جو دلیت بوٹ بینک ہے اس میں بھی جو پاسی بوٹر ہے وہ اس بار 80 سے 90 فیس دی گیا ہے انڈیا ایلائنز کے ساتھ اس کو کیسے موڈی جی کر رہے ہے اور میں اس کے آگے بھی بات کہ دیتا ہوں کوشل کشور کو سمبھاؤنا یہ ہے کہ کہ راج پال بنایا جائے گا اور 2027 کے چناؤ کے پہلے باپس انہیں اتر پردیش لائے جائے گا دھیرے سے میسیجنگ ہوگی کہ کوشل کشور کو چیف بنائے جا سکتا ہے یہاں سے جیسے بی بی رانی موریا کے ساتھ کیا گیا تو آپ نے جاتو بوٹ بہت کچھ حاصل کیا تھا اس سمائے اور یہ کوشش ہے کہ کوشل کشور کے جریعے پاسی بوٹ کو آپ نکال لیتے لیکن آپ چونکہ چیزیں دیکھنے لگی ہیں ہم لوگ ان باتوں کو کہ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ چال کام آپ نہ ہو کیونکہ آپ جن جن پکڑ راکیش بھائی میں آپ کے پاس سورندر جی تھوڑی دیر اور رکھئے گا ایک سوال اور آپ سے لوں گا اس کے بات کرنے کی آپ کو لگتا ہے کہ اس کو روک کرنے کے لیے پرینک جی کو بھیجا گیا ہے یا کوئی اور چیز ہے دیکھیں کانگریس کے بارے میں پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا ہے کہ سوال سال سے زیادہ کے اتیاس میں کئی ایسے افسر آئے ہیں جب کہا گیا کہ کانگریس ختم ہو گئی حالی اتیاس میں ہم دیکھیں تو مریندر مردی کے امرت کال میں یہ کہا گیا کہ کانگریس مکت بھارت بنانا ہے ابھی چناو کے درمیان راج ناج سنگھ ڈاکٹر مہان یاد خود مریندر مردی بہت سارے لوگوں کے ایسے بیان تھے کہ چار تاریخ کے بارد لوگ پڑھیں گے بچے سکول میں پڑھا کریں گے ایک تھی کانگریس کانگریس ختم ہو جائے گی لیکن کانگریس ہمیشہ کی طرح اپنی راک سے فینکس کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے اور کئی ایسے افسار آئے ہیں شوک بھائی جس میں کانگریس کے پنر پرویش کا دوار دکھشن بنا ہے چاہے شویمتی اندرہ گانڈی کے چک مگلور سے جیتنے کا وشائے ہو چاہے سونیا گانڈی کے بیدواری سے دوبارہ سنسط میں پہنچنے کا وشائے ہو یا راہل گانڈی کے وائناٹ سے آنے کا اب پریانکہ گانڈی کو وہاں سے لڑانے کے پیچھے جو مجھے سمجھ میں آتا ایک سادھ ہے پترکار کے لاتے مجھے لگتا اتر پردیش سے دور رکھنا اس لئے جنوری تھا کہ اگر اتر پردیش میں سکر رہتی تو اخیلیش اور راہل گانڈی کی یعنی کونگرس اور سفا کی جو جو بندی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک سندھے کا بیج پڑ جاتا جو کہ آپ کو یاد ہوگا پرشاند کشور نام کے ایک مہان وقت تین ہے پرشاند گانڈی کو اتر پردیش کا مکھونتری پرجیکٹ کرنے کا کوئی پرستا سرم بھائی کی پارٹی کو رکھا تھا جب ان کی پارٹی کے ساتھ تھے اب پرشاند کشور کیا چیز ہم سب لوگ جان چکے ہیں ان کی کوئی وشیس حیثیت بھارت کی راجنیتی میں نہیں ہے لیکن اگر پریانکا گانڈی اتر پردیش میں سکری رہتی تو کونگریس کے پریانکا گانڈی کی چاہیتے انہیں بھوشی کا مخیمنتری پروژیکٹ کرنے لگتے ویسی ستھتی میں سورنگ راجپو صاحب کے لئے سمبب نہیں ہوتا کہ پریانکا جی مخیمنتری نہیں بنے گی تو ایک تو اس بھوشی کی رائر تکرار سے بچنے کے لئے اتر پردیش سے دکشن بھیج دیا گیا راہل گانڈی اتر پر کرتے ہوئے جائیں گے ڈائس پر اور کہیں گے ڈھین کی ویری مچ آپ نے مجھے اپنا نیتا چنا لیکن میں پردان منتری نہیں بننا چاہتا میں تو ایسی سڑکوں پر سنگرز کروں گا تو وہ وشاہ تو ہے راہل گانڈی اتر پر اس میں کبھی مکھ منتری بن سکتے دکشن میں بھارتی جنت پارٹی کی بڑھت کو روک نے کے لیے دونوں بھائی بھائی سکری ہوں گے اگر پیانکہ وہاں سے سانسد رہتی ہیں اور جیسا کہ راہل گانڈی راہز جن کہا کہ آپ کو سانسد بھلیں گے دو وائی ناٹ سے دو رائی بھری سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچی سمجھی رہن نیتی ہے اور ٹھیک رہن نیتی ہے اسے میں اچت مانتا ہوں بجائے اس کے کہ کشوری لال شرما جیس کا تیاغ پتر کرا چناؤ لڑتی اس کا بہت نکارات سندیس جاتا کہ کانگریس پارٹی اپنے سمرپت کار کرتا کو سنسد بھی نہیں پہنچنے دے رہی جیتنے کے بادے شتیفہ دلہ دے رہی اس کا سندیس ٹھیک نہیں جاتا دوسری بات ہو سکتا ہے پریانکا راندی ہمیں ٹھیک چناؤ لڑتی تو ان کے لئے تھوڑی راہ کٹھے نوڑتی لیکن وائنیٹ سے کوئی کٹھنائی ان کو آنی نہیں ہے مجھے نہیں راجہ 3,90,000 سے آ رہی ہیں اب پریانکا کے خلاف وہی چناؤ لڑیں کوئی بہت زیادہ مقابلہ ہو تک وہ نہیں دکھرا تو میرا درشت بان یہ ہے کہ پریانکا گاندی کو دکشن کی راہ گاندی لیکن اتتر بھارت سے راہ بری سے ان کا سانسد ہونا پورے اتتر پریانکا پر پریانکا ڈالتا رہے گا اور سب سے پہلی چناؤ آنے والی ہے نمبر ایک نو یا دس سیٹ میں چناؤ مرح اتتر پریانکا چناؤ ہونے جا رہا ہے وہ پر سپر کانگری ایسی گھوشنا ہو چکی ہے اس کو پار کرنے کے باد اتتر پریانکا چناؤ پر نظر رکھنا ہے تو اگر یہ جگل بندی راہول گاندی اخلیش کی کانگری اور سپا کی بنی رہی اور چلتی رہی تو دو ستیس ستیس بیجے پی کے لیے نرین رمو دی کے لیے یوگی آدھ تینات کے لیے بہت کٹھن ہو جائے گا بشرت تک تک نرین رمو دی پر بنے رہ پائیں انت تیم بات اس میں جوڑنا چاہتا ہوں اس طرح میں میں روی کانگری جی کی اس بات سے سہمت ہوں اشوگ جی کہ یوگی آدھ تینات کو ہٹانے کی حیثیت میں ابھی نرین رمو دی نہیں بچے ہیں یہ سنکھیا دو سو اکتالیس کی جگہ دو سو بہتر ہوتی تو شاید اربین کیدری بھال نے جو دود میں نیبو نیچوڑا تھا وہ ہو جاتا اور یوگی آدھ دو جتنا اتربدیش کی راج نیتی کو سمجھتا ہوں کہ یہ تو مطلب ایسا بلنڈر ہوتا جس کے لیے ہم ہی لوگ جب سے یاد چلا رہے ہوتے یہاں پر کی ایسا رائے برے شرمہ جی مجھے لگتا ہے بلکہ اب امیتھی کی سی لمبے سمیت تک ان کے پاس رہنے والی ہے جو بھی ان سے ملا ہے جو ان کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ امیتھی کے لیے وہ ویسے ہی اپلبد رہتے ہیں جیسے کوئی اپنے پریوار کے لیے اپلبد رہتا ہے تو ان کے پاس پانچ سال دس سال پندرہ سال ہیں ابھی اچھے سواست ہیں مجھے نہیں لگتا کہ امیتھی کو کوئی ڈسٹراب کرنے والا ہے حالان کی میں اس بات سے بھی سہمت نہیں ہوں کہ مکھے منتری پروجیکٹ کیا جاتا ہے اس پر ہم لگ بات نہیں کر رہے یہ بتائیے سرندر کبھی آتا ہے نیوز کی راحل گاندی بن گئے کبھی آتا ہے کہ پترکار نے پوچھا تو پریانکا جی نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو اپنی رائے بتا دی ہے تو اس پر اتنا لمبا سامنے کیوں لگ رہا ہے دیکھ اس پر تو بڑا اس پس سٹینڈ ہے آپ اگر دھیان دیں کہ کانگریس ادھی 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 ملکار جن کھڑگے نے بڑا اس پس کہا اور اس کو پڑھا جانا چاہیے کیونکہ ہمارے سر شکتی مان اگر کوئی رہتا ہے تو کانگریس کا ادھی ادھی راستی یا پھر پرادیش یا پھر ہمارا جلات ان تینوں کے پاس اسی می طاقت ہوتی اور انہوں نے ہستے ہوئے کہا تھا کہ آپ اگر آپ اس کی اوہل کریں گے تو آپ کے خلاف انشاشن اتما کاروائی ہوگی ہستے ہوئے کہی تھی یہ بات اور سب لوگوں نے تو میں آپ کو بڑی جممیواری سے کہتا ہوں کہ راحول جی کو لے کر جو ایک perception ہے نا دونوں طرف سے جو ان کے صحیحیوگی لوگ ہیں ان کے سمرتھک لوگ ہیں ان کا بھی perception extreme ہے اور جو ان کے بیرودھی لوگ ہیں ان کا بھی perception extreme ہے لیکن اس کے بعد بھارت جوڑو نیائے یاترہ کری اگر تلا سے شروع کری اور ممبئی تک کری آپ کے سامنے دکشن سے اتر تک پورف سے پسچم تک اس کے بعد جو راحول گاندی ہے جو جنتا کی نس نس کو سمجھتے انہیں پتا ہے کہ کس وقت کیا لینا ہے اور ذمہوار تو وہ اتنے ہیں کہ جو اپنے پرسنل ساری چیزوں کو تلانجلی دے کر کے اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ 4000 کلومیٹر کی بس یاترہ اس کے بعد تین مہینے کا سیدھا پورا چناؤ لگا تار 24 گھنٹے 365 دن کس چیز کے لیے کہتے دیش کو سنسادنوں کو کرونی کپٹل سٹ بچانے والی جو اب یہ پر ان کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ extremist leftist نہیں extremist leftist نہیں وہ دیش کے سنسادنوں پہ سب کا کبزہ چاہتے سب کا حصہ چاہتے اور بھارتی جنت پارٹی کے لوگ اور ان کی میئن میڈیا کے سمرتھک لوگ چاہتے ہیں کہ کبزہ صرف دو کرونی capitalist وں کا ہو جیسے انہوں نے چینل بات لی ہیں ساٹھ ستر سو چینل جو ہیں میڈ میڈیا کے آدھے چینل اممانی کے پاس ہیں آدھے چینل لڑانی کے پاس چاہے پرتیق شروع سے ہو چاہے پروک شروع ہو سے وہ پوری طریق جمع واری لیں گے ایسا ہمارا پوڑ وشوا سے جب کانگریس کے ادھی اکس بات کو کہ چکے ہیں پہلا ان کا نرنے ہونا تھا چودہ جن کے اندر وائیناڑ کی سیٹ یا رائی بریلی کسی انہوں نے نرنے لیا اب جیسے ہی پارلیامنٹ شروع ہوگی تو آپ کو لیڈر آف اپ 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 سیٹ پر بھی نرنے آپ دکھائی دے گا ایسا ہمارا کون وشوا سے آپ دوسری جو بات آپ ہم لوگ بات کر رہے ہیں اتر پردیش سے متعلق تو ایک چیز روی کانجی سے بھی تھوڑی سی میری سہمتی ہے باقی بات بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میرا اس پسٹ یہ ماننا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں تلواریں کھٹ چکی ہیں ڈلی اور لخنو شاید بہت سے لوگوں کو چیزیں پہلی بار پچھلے پانچ سال میں ہندو یوہ وہنی کی میٹنگ لی ہے یوگی آدیتنا کبھی تو یہ آج کی ڈیٹ میں دو ہمارے ویچارik پرتی دوندیوں کی جو لوگ ہمیں دشمن مانتے ان کی لڑائی ہے ان دونوں میں چاہے شاہا جی کو پراج ملے یا یوگی آدیتنا جی کے کھے ملے ایک پراج جی ہوگا جرور کھے یہ تیہ ہے اس چیز کو کوئی نہیں روک سکتا اس میں لڑائی اب اس حد تک ہے کہ لوگ آ کر یہ کہ رہے ہیں کس آپ پھلانا 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 ویدھائک ہمارے بیروض میں تھا اور یہ یوگی جی کے ساتھ میں تھا ایسا تک بول رہے ہیں لوگ آ کر کے امیشہ جی کو آج اتر پردیش میں یوگی جی کو آپ اس چیز کو دیکھئے کہ لگاتار ان کو کبھی نہ کبھی کسی چینل کے مادیم سے بیجت کرنے کی کوشش خبرے پلانٹ کی جاری ہیں کہ گرہ ہارے گا یا دونوں ہاریں گے دونوں جی تیں گے نہیں یہ بات ہے سر اگر آپ اور آپ کے پارٹنر جی تیں گے تو دونوں ہار بھی سکتے ہیں ہم اس کے لئے دوہزار ستائیس تک کا انتظار کرنا پڑے گا تب تک آپ لوگ چھوڑ دیجئے سر میں آپ کو جمعواری سے کہتا ہوں یہ والا جو سال ہے نا اکٹوبر کے مہاراست کے حریانہ کے چناؤ اور جمہ کشمیر کے چناؤں کو دیکھئے اس کے بعد آپ دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی میں دو چیزیں بڑی کبھی نہیں رہ سکتے ایک لوگ کروڑ نہیں ملے گا ڈر پوک آدمی اپنے ڈر میں جو ہے نرنے جو لیتا ہے وہ کبھی کبھی بہت ہی ہارڈ نرنے لیتا ہے اور اب آپ یقین کریے چناؤں چاہیں گے ہمارا پورن بہومت اور پورن بہومت کے لیے سب سے پہلے گردن تی ڈی چلی آج آج سرندر جی جی زیادہ زمداری سے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ بہت سو اب آوک ہے روکان جی مایہ وطی جی کی ایک خبر آئی تھی کہ ان کو دھمکی وغیرہ ملی ہے اور جس طرح سے اس بار چناؤں میں یہ بھی آپ کی بھوشوانی تھی کی شاید وہ زیرو پہ رہ جائیں اور یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی میں اس بات کو بہت چندرشیکھر نے نگینہ کی سی جی دی ظاہر طور پر وہ اس سمیہ زیادہ اونچے سور میں بول رہے ہیں اور جب بولتے نظر آئیں گے ابھی تو بہت سارے بیان نہیں آئے ہیں کلیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے ویدھان سبھا بہت دور نہیں ہے مطلب دھائی تین سال لگتا ہے کئی بار اور کیسے آ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے کانگریس اور سپا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ساتھ میں جائیں گے ابھی تک تو ایسا ہی لگ رہا ہے حالان کہ ان کے بیچ بیچ میں بھی اس گڑ بندھن کے پہلے ہی جس آکاش آنند اگر آتے ہیں تو تھوڑا سا امید پیدا ہوگی ادروائز مجھے لگتا ہے کہ بی ایس پی دائی اینڈ کی طرح بڑھ رہی ہے ہم لوگوں کے لیے بڑے دکھ کی بات ایک ایسی پارٹی جسے راشتی درجہ ملا بایابتی اس دیش کی پہلی دلیت پہلا مکھمنٹری بلی اور بہت ساری ان کی نیتیاں اور کاری اجنائے ایسی تھیں اسے دلیتوں کا سشکتی کرن ہوا بہتر سماج ہوا اس میں کوئی دورائے لیکن جہاں اور ڈک سب ایک بات یہ بھی بار بار کہنی ضروری ہے لوگ اکثر اس کو نہیں کہتے ہیں کہ صرف دلیتوں کا بھلا ہوا ہو یا آ کہ صرف انہوں نے دلیتوں کے لیے کام کیا ہو ایسا نہیں ہے کم سے کم پہلے جو شروعاتی کاریکال تھے اس میں ایک شاندار مکھے منتری کی طرح بھی انہوں نے کام کیا اپنی سیماؤں میں زاہر طور پر اتر پردیش کی بھی سیمائے ہیں مائیواتی جی کی بھی سیمائے ہیں ماری راجمیت کی بھی سیمائے ہیں لیکن ان سیماؤں میں مائیواتی جی نے شاندار کام کیا تھا شروعات دور میں مائیواتی کے اوپر ہے اب وہ کس دباؤ میں تھی کیا تھا یہ سب تو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن اگر انہوں نے سٹینڈ لیا ہوتا ہے اس چناؤں کے مہینے پر پہلے یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ مائیواتی جی انڈیا ایلائنز کے ساتھ آئے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر وہ ساتھ ہوتی تو انڈیا ایلائنز کو بہمت بھی ملتا اور یہ بھی سنبھاؤ نا تھی کہ وہ پردھان منتری ہوتی تو یہ جو کھویا ہے انہوں نے وہ اپنی وجہ سے کھویا ہے سماج ان کے ساتھ لگاتار کھڑا رہا ہے آج بھی اتنا ہی ایموشنل ڈھن سے کھڑا ہے لیکن وہ اس بناب پر اب نہیں کھڑا ہو سکتا ہے مائی باتی جی بلکل خاموش رہے اور سماج کا اتبیرن جاری رہے یہ اب سنبھاؤ نا نہیں ہے خاص طور پر راحل گاندھی جی نے باگ دور سمال لی ہے کھلے لیکن راحل گاندھی جس طرح سے بات کر رہے آدیباسیوں کو لے کر دلیتوں کو لے کر پچھڑوں کو لے کر تو جو دلیت آدیباسی پچھڑا ہے وہ کانگریس پارٹی کی طرف گیا ہے اتی پچھڑا خاص کر کر اگر میں اتر پردیش کی بات کر اور عدبھut لوگ پریتا راحل گاندھی کی خاص کر کہ بہت اچھی لوگ پریتا ہے راحل گاندھی کی اس سمی کر کو اگر کانگریس پارٹی سمجھ لیتی بی ایس پی مجھ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے مہی بات جی کے اپنے ڈیسیجن ہے اور اپنی راجلی کی ہے لیکن اتر پردیش میں کانگریس پارٹی اگر تھوڑا سا پریاس کرتی ہے تو اس کے لیے بہت سمبھاؤ نائے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اکھلے شادہوں سے الگ ہو کر جائیں لیکن آپ کو اپنی راجلیتک جمین مجبوط کرنی ہوگی اور یہ وہی راجلیتک کا ڈبلپ مینٹ ہے اس دیش میں یہ راجلیتی کا صدحان ہے کہ نہیں ہے لیکن جو میں دیکھتا ہوں جیسے راہول گانزی جو کہتے ہیں کہ جو ستہ کا سفر ہے وہ اوپر سے دھیرے دھیرے بوٹم کی طرف جا رہا ہے تو اب یہ تین سموہ ہے جن کی راجلیت تک مہتو کانشا ہے ستہ کی طرف جا رہے اس میں نون جیٹ اور دلیت ہے اور پس ماندہ مسلم ہے اس کو اگر آؤٹریچ کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو کانگریس پارٹی کا فیوچر اتر پردیش میں بہتر ہوگا اور بی ایس پی بکلپ بن سکتی ادر وہاں یادبو نے دلیتوں کا اتر کیا ہے تو اس بنا پر آپ نہیں بولیں گے یہ ٹھیک نہیں تب پولٹیکری کریکٹ اور انکریکٹ کے سوال پر اگر آپ تھوڑا سا چھپائیں گے اپنے آپ کو تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک ویسے ہی جیسے ساؤٹھ ہنڈیا میں ساؤٹھ ہنڈیا میں مجھے لگتا ہے کہ بیجے پی کے لئے سپیس ہے اور اس کی وضائع اگر آپ دیکھیں گے جو سوشل جسٹس کی پولٹیکس وہاں پہ ہوئی ہے اس میں OBC کا تو بھار ہوا لیکن دلیتوں کا اتر آج بھی جاری اور جو OBC کی مجھبوط جاتیاں ہیں وہ زیادہ اتر کریں اس میں اگر میں یہ نہ بولوں تو پھر میں بھئی مان سچا ہی ہے جو خیتیار سماج ہو جاتا ہے جن کا جمینوں پر مجھبوط جو ہو جاتے ہیں وہ پھر دلیتوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں کیونکہ سیدھا سمپرک بھی کانٹیکٹ بھی انہیں کا زیادہ ہوتا ہے تو اگر اور موڈی جی کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپر کاسٹ اور دلیت کو لے کر وہاں اپر کاسٹ بھی پرشت بھومی میں ہے اور دلیت کا اتران جاری ہے ان دونوں کو جول کر کے اور کیرل میں عیسائی سماج کو لا کر کے چاہتے اور اس میں اگر مجھے لگتا ہے کانگریس پارٹی نے کام نہیں کیا تو وہ سپل ہو جائیں اس میں کوئی دور ہے ممتہ بنر جی نے یہ سمجھ پچھڑا بھی جو اپر OBC خاص کر کے وہ اگر دلیتوں کے ساتھ انیائے کرتا ہے تو اس سمجھ بھی آپ کو کھڑا ہو راکیش بھائی کی طرف بڑھتا ہوں ویدھان سبھا کے اپ چناؤں ہیں اور لگاتار ویدھان سبھا بری طرح سے ہارنے لوگ سبھا میں زیرو ہونے کے باد کانگریس کے سامنے ویدھان سبھا کے اپ چناؤں بھی ایک چناؤتی کی طرح ہی آئیں گے کیا چل رہے وہاں پر دیکھیں مدبردیش پر آئیں اس سے پہلے تھوڑی سی بس پا کی بات چل رہی ہے تو سبھا سوال ہے مدبردیش اس وقت کانگریس کے لیے ایک طرح سے وارٹرلو سابس ہو چکا ہے کانگریس کو یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے بہت مشکر کرنے کی ضرورت پڑے گی چناؤ سامنے ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے چھنوالا میں ہمار وارہ سیڑ جو ہے جہاں کانگریس چھوڑ کر بی جی پی میں آگے تھے چناؤ سے پہلے وہاں انہی کو پرتی گوشت کر دیا کانگریس ابھی تک کمیٹی بنا کر ہی اپنے پریبکش شکوں کو بھیج رہی ہے کون پرتی بھدنی سوا بی کہ وہاں پر کانگریس کے لیے بہت چنہتی پون کام ہوگا کوئی پرتی آسی ڈھونڈ لینا اور پھر چناؤ لڑو سکتا وہاں شیو راہ سنگھ سپتر چناؤ لڑے کل ملا کر مدبردیش میں کانگریس اتر پردیش بیہار گزرات جیسے حالات سے گزر رہی ہے جیسے بھی گزر آسی تو اپنے آپ کو ایک سیٹ پر چتا کر کانگریس میں جلا لیا ہے خود کو یہاں تو ایک سیٹ بھی نہیں ملی تو جب تک کانگریس کے سنگٹھن میں آمول چول پرورتن نہیں ہوگا جو پرادیش نتر تو ہے اس کو بلکل کسوٹی پر نہیں کسا جائے گا جب آپ دے ہی تہ نہیں ہوگی تب تک مدد پردیش میں کانگریس کا کلیان ہوتا ہوگا مجھے رکھائی نہیں دیتا کم سے کم حالت یہ آشوک بھائی کانگریس کار رہل شام کچھ حساب مجھے سونا ہو جاتا ہے PCC یعنی لوگسوہ چناؤ کا بھی یہ حالت تھی اتوار کے دن بند رہتا ہے سنڈے ویق لی آف ہے سنڈے بند کیا ہوتا ہے لوگسوہ چناؤ تک میں اتوار کے دن بند تھا ایک دن میں نکلا تو مجھے لگا کہ اس پارٹی کا کاریل ہے چناؤ رہی لوگسوہ کا ایسی اسٹھفیاں ہیں یہاں پر تو کانگریس کو راشتری نترت کو راہول گاندی کو ملکار جن کھلگے جی کو سب کو مدھ تھی کہ کمالنات پرواریوں کو نہیں پوچھتے جی پی اگر جی زمین ہی پرواری تھے ان کو باپس جانا پڑا دلی اس سے پہلے وہ مہراشت والے جو ہیں مکل واشن وہ پرواری رہے تو یہ ہے فیلحال پولٹیکل حالات اتر پردیش میں سرندر راج پوچ جی کا ماننا ہے اور میرے پاس جو خبریں آ رہی ہیں میں شور ہو کے تو نہیں کہا سکتا لیکن اتر پردیش کی راج نیتی میں کچھ بڑا جلدی ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے خاص طور پر مکہ منتری کے متعلق بدلا جائے گا نہیں بدلا جائے گا یہ کہنا مشکل ہے لیکن پر کترنا ایک مہورہ ہوتا ہے آفیسرز کو جس طرح سے پلیس کیا جاتا ہے کچھ منسٹریز کو چینج کیا جا سکتا ہے یہ سارا کچھ دیکھنے کو ملے گا اتر پردیش بھارتی راج نیتی کا ایک بڑا کھڑا ہے اور وہاں نریندر موڈی امیت شاہ سے لے رس یوگی ایک الگ طرح کی راج چل رہی ہے جس کو اس بار کی ہار میں اس لیے کہوں گا جب اسی کا دعویٰ ہو اور تینتیس آئے تو اس کو ہار ہی کہا جاتا ہے تو اس بار کے ہار نے کھلولی مچا دی ہے پانی کبھی شانت نہیں تھا اور اب اس میں پتھر بھی پڑ گیا ہے تو آگے کیا ہونے والا ہے فیلحال کہہ پانا بہت مشکل ہے لیکن یو پی میں کچھ نہ کچھ آگے ضرور دیکھنے کو ملے گا اتنا تو جتنی میری سمجھ ہے اور جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں اتنا تو میں بڑی آسانی سے فیلحال کہہ سکتا ہوں تو ابھی کے لیے اتنا ہی جب کچھ بڑا دیکھنے کو ملے گا تو پھر ایسی ہی بڑی بات کریں گے بہت شکریہ